دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالی جیری سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں اس سے ہونے والے ایک دو نقصانوں کے بارے میں اس کی ماترہ کتنی ہونی چاہیے اور سیون ویدھی کیا ہونی چاہیے کالی جیری کو کچھ لوگ کالا جیرا بھی کہتے ہیں یا دکھنے میں تھوڑی تھی جیرے کے سمان ہوتی ہے لیکن اس کا سائز جیرے سے کم ہوتا ہے اس کے جو ادر نیمز ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کسی اور نام سے اسے سرچ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جیسے بوٹینیکل نیم انگلیش نیم وغیرہ اب بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹ میں موجود کیڑوں کو مار دیتی ہے یہ دو طرح کے کیڑوں کو مارتی ہے ایک تو راؤنڈ وارم اور دوسرا ٹیپ وارم یہ دو ہی کیڑے ایسے ہیں جو زیادہ تر پیٹ میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پیٹ میں یہ دو کیڑے ہیں تو آپ کالی جیری کا استعمال کر کے انہیں مار سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو دوہ کا مشرن تیار کرنا ہے اس کی ماترہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کالی جیری لینی ہے 500 میلی گرام ویوی دنگ لینا ہے 500 ایم جی اور گڑ لینا ہے 3 گرام یہ آپ کی ایک سمیں کی ڈوز ہے یہ ڈوز آپ کو دن میں دو بار لینی ہے کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد گرم پانی کے ساتھ اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ مر جائیں گے اس کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے کب جو دور کرنے کے لئے اور پیٹ گیس کو دور کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کو جو دوہ تیار کرنی ہے اس میں آپ کو 500 ایم جی کالی جیری 500 ایم جی کٹکی اور 50 ایم جی کالی مرچ ان تینوں کو ملا کر جو مشرن تیار ہوگا وہ آپ کی ایک سمیں کی ڈوز ہوگی اسے آپ کو دن میں دو بار لینا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اسے جب آپ لینا شروع کریں گے تو ایک ہفتے میں ہی آپ کو اچھے رزلٹ ملنے لگیں گے کالی جیری کا استعمال ویٹ لوس کے لئے بھی ہوتا ہے یہ اس کا تیسرا بڑا فائدہ ہے وزن کم کرنے کے لئے اگر آپ کالی جیری کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پارٹ کالی جیری کا لینا ہے دو پارٹ اجوائن بیچ میں مکس کرنی ہے اور چار پارٹ میتھی دانا بیچ میں مکس کرنا ہے اب اس مشرن کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کا پیس کر پاوڈر بنا لیجئے اس پاوڈر کا ساڑھے تین گرام آپ کو دن میں دو بار کھانا ہے گرم پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد اسے لینے سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ وزن کو تیجی سے گھٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بیچ میں ایک اور چیز ملا سکتے ہیں جس کا نام ہے کٹکی پاوڈر اسے آپ ایک گرام کی ماترہ میں صوبے شام دو بار لے سکتے ہیں اسے اگر آپ ساتھ میں لیں گے تو آپ کا وزن بہت تیجی سے کم ہوگا اس کا چوتھا فائدہ ہوتا ہے خجلی کے لیے اگر کسی بھی کارن ورش آپ کی توچہ کے اوپر بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے اتنی خجلی ہوتی ہے کہ خجا خجا کر آپ زخم کر لیتے ہیں تو ایسے کیس میں کالی جیری بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے خجلی کے لیے دوہ تیار کرنے کے لیے آپ 125 mg کالی مرچ لے لیجئے یعنی بلیک پیپر 500 mg کالی جیری لے لیجئے 500 mg کٹکی لے لیجئے 1000 mg حلدی لے لیجئے 2000 mg اجوائن کے دانے لے لیجئے یعنی اجوائن لے لیجئے اور 2000 mg گڑ لے لیجئے یہ ماترہ آپ کی ایک سمیں کی دوہ ہے اس دوہ کو آپ کو دن میں دو بار لینا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یہ مشرن اتنا زیادہ اثر کرتا ہے خجلی کے اوپر کہ آپ اس کو citrogen کے ساتھ compare کر سکتے ہو جو لوگ allergy کے لیے citrogen کھاتے ہیں انہیں پتا ہے citrogen کیسے اثر کرتی ہے تو یہ جو مشرن ہے یہ اسی طریقے سے اثر کرتا ہے لیکن اس کا جو result ہوتا ہے یہ long lasting ہوتا ہے یعنی اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ لمبے سمیں تک ہوتا ہے کالی جیری کا پانچما فائدہ ایکزیما کے لیے ہوتا ہے ایسا ایکزیما جس میں پانی کا رساب ہو رہا ہے یعنی توجہ کے اوپر سے پانی نکل رہا ہے یہ ایک بہت ہی خراب ستھیتی ہوتی ہے ایکزیما ایک چرم روگ ہے تو اس کیس میں بھی کالی جیری بہت فائدہ کرتی ہے اتنے خراب ہو چکے ایکزیما کو ٹھیک کرنے کے لیے کالی جیری کو کھایا بھی جاتا ہے اور اوپر لگایا بھی جاتا ہے کھانے کے لیے 500 mg کالی جیری کو دن میں 3 بار کھایا جاتا ہے اور اس کا پیسٹ بنا کر جو افیکٹیڈ سکن ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اس سے جو ویپنگ ایکزیما ہوتا ہے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے توجہ کے اوپر لگانے سے توجہ کے اوپر جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور توجہ کے اوپر جو سوجن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر زخم ہو جکے ہیں تو اسے لگانے سے جو زخم ہیں وہ تیجی سے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کالی جیری کے پاودر کو نیم کے تیل میں مکس کر کے بھی اپنی توجہ کے اوپر لگا سکتے ہیں اگزیما کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اگزیما کے لیے کالی جیری بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کا جو چھٹا فائدہ ہے وہ لیکوڈرما کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم عام بھاشا میں فلوہری کہتے ہیں اس میں سکن جو ہے وہ سفید ہونی شروع ہو جاتی ہے اس میں بھی کالی جیری کو پہلے میں وہ فارمولا بتا رہا ہوں جس کو بنا کر آپ کو توجہ کے اوپر لگانا ہے آپ پچاس گرام کالی جیری لے لیجیے پچاس گرام حریت کی لے لیجیے پچاس گرام بیبھت کی لے لیجیے پچاس گرام آمل کی لے لیجیے بیس گرام ہرتال بھسم لے لیجیے اور اس میکسچر کو پیسٹ بنانے کے لیے اس میں پانی کی جگہ آپ کو کاؤ یورین لینا ہے گائے کا موتر لینا ہے ان سبھی چیزوں کو ملا کر کوٹ کر ایک پیسٹ بنا لیجئے گائے کے موتر کو آپ اسے گھیلا کرنے کے لئے استعمال کریں گے اس پیسٹ کو آپ کو دن میں دو بار اپلائی کرنا ہے افیکٹڈ سکن کے اوپر جہاں پر لیکوڈرما نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اور اسے آپ کو ایک سے تین مہینے تک لگاتار استعمال کرنا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ بیماری میں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے لگا ہے اسے لگانے کے ساتھ ساتھ ایک تیل ہوتا ہے جس کا نام ہے بابچی آئل یہ ایک کھانے والا تیل ہوتا ہے اس کے پانچ سے دس ڈراؤپ آپ کو دودھ میں ملا کر دن میں ایک بار لینے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کالی جیری کی ایک کھانے والی دوہ بھی تیار کرنی ہے جس میں آپ کو ایک پارٹ کالی جیری ایک پارٹ ویوی دنگ اور ایک پارٹ کالے تیل یعنی بلیک سیسیم سیڈز ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ ایک مکسچر تیار کر لیجئے اور اس مکسچر کو آپ کو دن میں دو بار کھانا ہے ڈیڑھ گرام کی ماترہ میں یعنی ڈیڑھ گرام صبح اور ڈیڑھ گرام شام کو ان تینوں چیزوں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لیکوڈ ارما کی بیماری میں بہت فائدہ ہوتا ہے کالی جیری کا جو ساتھوہ فائدہ ہے وہ ڈائیپٹیس کے لئے ہوتا ہے کالی جیری انٹی ڈائیپٹک ہوتی ہے کالی جیری کھانے سے جو پت ہوتا ہے جو پینکریاز ہوتا ہے اس میں سے جو انسلوین باہر نکلتی ہے اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس سے شگر کنٹرول ہوتا ہے اگر آپ کا فاسٹنگ بلڈ شگر لیول 180 سے نیچے رہتا ہے تو ایسے کیس میں کالی جیری کافی ایفیکٹیو ہوتی ہے اگر 180 سے اوپر رہتا ہے تو پھر ساتھ میں آپ کو اور میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ کالی جیری اور میتھی کو ملا کر ایک مشرن تیار کر لیجئے اور آدھا چمچ آپ کو دن میں ایک بار اسے کھانا ہے اس سے ڈائیپٹیز کی بیماری میں بہت فائدہ ہوتا ہے آدھا چمچ یعنی 2 سے 3 گرام اگر نقصان کی بات کریں تو جو کالی جیری ہوتی ہے یہ نون ٹاکسک ہے اس لئے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان میں کالی جیری کھانے سے نوزیا اور ورمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی اُلٹی ہو سکتی ہے یعنی اُلٹی آنے کا من ہو سکتا ہے تو یہ اس کے دو سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب ہی میں نہیں ہوتے جو کچھ سینسٹیو لوگ ہیں صرف ان میں ہوتے ہیں اگر اس کے allergic reaction کی بات کریں تو ویسے تو اس کا کوئی بھی allergic reaction نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ سیمٹم نظر آئیں تو آپ ترنت اس کا استعمال بند کر دیں جیسے آپ نے کالی جیری کا سیون شروع کیا اور آپ کو skin rashes نظر آ رہے ہیں جیپ کی اُوپر swelling ہو گئی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہونٹوں کے اُوپر لالیمہ آ گئی ہے یعنی redness آ گئی ہے اور موں کے اندر سوئیاں چوب رہی ہیں اور آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے اگر آپ کو کالی جیری کا سیون کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی سیمٹم نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کالی جیری سے allergic ہے تو آپ اس کا سیون ترنت بند کر دیں جن لوگوں کو کوئی bleeding disorder ہے انہیں کالی جیری کا سیون نہیں کرنا ہے اور جو مہلائیں گرب ہوتی ہیں انہیں بھی کالی جیری کا سیون نہیں کرنا ہے کیونکہ کالی جیری uterus کی contractions کو بڑھا دیتی ہے جسے کی گرب پاتھ ہو سکتا ہے لیکن جو مہلائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں وہ کالی جیری کا سیون کر سکتی ہیں اس عوستہ میں کالی جیری بلکل سرکشت ہے بلکہ اس عوستہ میں کالی جیری کا سیون کرنے سے دودھ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے ایسی عوصتہ میں کالی جیری کی جو ماترہ ہے وہ ہے 250 ایم جی سے لے کر 500 ایم جی دن میں دو بار کسی بھی حالت میں کالی جیری کی ماترہ ایک دن میں ایک گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کے لیے تو یہ تھی جانکاری کالی جیری کے بارے میں مجھے آشا ہے کہ آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے